فائنلی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کا سٹاف لیول کا سٹینڈ بائی معایدہ تیپ آ گیا ہے لیکن ابھی اس محیدے کی آئی ایم ایف کے ایک ازیکٹیو پورٹ نے منظوری دینی ہے یہ سٹینڈ بائی دی کیا ہوتی ہے؟ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ سے مطابق سٹینڈ بائی میلیجمنٹ سے مراد ہے کہ شوٹر کرزوں کے ذریعے کسی ملک کی فائننسنگ کے ضروریات پوری کی جا سکے ایسے میں لو انکم والے ومالک کی اسی صورت پر مدد کی جاتی ہے جب وہ ان تمام مشکلات کو دور کر دیں جس کی وجہ سے ان کو فنڈنگ کی ضرور پیش آئی ہے اس قسم کے فائننسنگ کے مدد 12 سے 24 ماہ تک ہو سکتی ہے لیکن 36 ماہ سے تجابوس نہیں کر سکتی جبکہ فائننسنگ کی رقم سرے 3 سے 5 سال کے اندر لڑتانی ہوتی ہے اس قرض پر لیے جانے والا سود انٹرنیشنل نارکٹ انٹرس ریٹ کے مطابق ہوتا ہے جبکہ آئی ایم ایف کا ماننا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسری پرائیوٹ کرزوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے ایسی کرپیز جنہوں نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا اور شرائط پر سیٹ کیے گیر ٹارگٹس پورے نہیں کر سکی تو اس فورٹ کے طور پر ان کو مزید کرزہ دیا جاتا ہے تو کیا اس دیل سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا جب اکرامی کے سپورٹس کا ماننا ہے کہ اس دیل کے تحت مجھلی کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرولیوم پروڈکٹس پر مزید ٹیکس وصول کرنے کا مصد ہے کہ عوام پر مزید موجھ ڈالا جائے گا